نمسکار دوستوں ساگت ہے آپ سبھی لوگوں کا میں ہوں منوز مصرہ آج آپ کو کڑھائی باندے کا پریوک بتائیں گے آپ اپنے گھر پر اس پریوک کو لائب کر کے دیکھ سکتے ہیں کس پرکار کڑھائی باند سکتے ہیں بہت سارے درسگوں کا فون آتا ہے اور کہتے ہیں گروہ جی اگر کوئی کڑھائی باندے تو ہمارے پاس ایسے گروہ ہیں جو اس پر پیسے کی برسات کر سکتے ہیں کڑھائی پر کھیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا گروہ ہے کوئی ایسا صادق ہے جو اس پر کھیل کرتا ہے تو آپ پرتیکچ کڑھائی باندنا سکھ سکتے ہیں اور لائب پریوک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس گروہ کو بھلا کر کے آپ اپنے گھر پر کام کروا سکتے ہو نیزید روپ سے کروا سکتے ہو یا کوئی آپ کو دکت ہے تو مجھے فون کر سکتے ہو میرا فون نمبر ہے ایک نمبر چالیس پچاس نواسی جیرو دو تو میں آج آپ کو کڑھائی باندھنے کا پوری بیدھی آپ کو بتاؤں گا پریوک بیدھی بتاؤں گا کس پرکار آپ کڑھائی باندھو گے کیسے منت سندھ کرو گے اور کیسے اس پر کام ہوتا ہے اس لیے اس کو دھان دے کر آپ پورا ویڈیو دیکھ لیجیگا سن لیجیگا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے دوسرا کاری کا اس پر کھیل کیسے کرتا یہ بھی آپ سمجھ لیجیے حالانکہ جس منتر ویڈیا سے آپ باندھو گے جس سکتی سے باندھو گے اسی سکتی کو وہ روک کر کے اسی سے کام کرواتا ہے یعنی وہ اپنی سکتی کو اس سکتی پر چھوڑے گا اور اس کو بندک بنا لے گا کہے گا تم اتنا کام کرو تب میں تمہیں موقت کروں گا جو سکتی سبل ہوگی وہ کام کر کے جائے گی اس بقارے کھیل ہوتا ہے تو آپ سے پہلے منتر صدی کر لیجی اب جاتا اس پر ڈیٹیل نہیں بتائیں گے بعد میں کسی دوسرے ویڈیو میں بتائیں گے پہلے منتر صدی بتائیں گے منتر صدی پانچ سزار منتروں سے ہوتا ہے آپ کو کسی سمسان میں جا کر کے سمسان میں جو آپ کے نزدیکی سمسان ہو وہاں کالے بس دھاران کر کے اور چومکھی دیپک دیپک قریب گیارہ دیپک لے جائیں گے وہاں چومکھی دیپک گیارہ دیپک جلائیں گے سامنے بھوک کے لیے آپ میٹھا اور تھوڑا سا سراب اور پھول اور اتری یہ لے جائیں گے وہاں سمسان میں رکھ دیں گے بھوک کے لیے اس کے بعد پانچ ہزار جب آپ کو کرنا ہے ایک ہزار جب روز کریے پانچ دن کریے تو منتر آپ کو میں بتا دے رہا ہوں اوم نمو جل باندھو جلوائی باندھو بادھو کوا کھائی نو سو گانو کی بیر بولائی باندھے تیل کڑھائی جتی ہنمنت کی دعائی سبد سانچہ پند کانچہ فرو منتر واچہ ست نام آدیس گرو کو یہاں منتر ہے منتر ایک بار پنہ بول دیتا ہوں اوم نمو جل باندھو جلوائی باندھو باندھو کوا کھائی نو سو گانو کی بیر بولائی باندھے تیل کڑھائی جتی ہنمنت کی دعائی سبد سانچہ پند کانچہ فرو منتر ایسرو واچہ ست نام آدیس گرو کو یہاں منتر ہے اس منتر کو وہاں جب سمسان میں جائیں گے تو گیارہ چو مخدی پر جلا لیجئے گا اور آسان پر بیٹھ جائیے گا دکشن دیشا کی طرف بھگوان بشنو کا دھیان کر کے بھگوان سیو کا دھیان کر کے بھگوان گنیش کا دھیان کرتے ہوئے سب کی ایک ایک مالا جبکہ لیجئے گا ایک مالا گڑیش کی ایک مالا بھگوان سیو کا ایک مالا بھگوان وشنو کا ردراش کی مالا آپ کے پاس رہے اور آپ کو سنکر بھی لیجئے گا اس منتر کا کیمیاموگوکتی امت گوتر کا آج سے پانچ دن پریانت اس منتر کا جب کروں گا منتر کو بولتے ہوئے منتر اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا ہے تو منتر سامنے لکھ کر کے رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو کسی پرکار کوئی دکت نہ ہو تو اس پرکار ایک ہزار منتر آپ پر دن جب ہوگے تو سرلتہ رہے گی پانچ دن میں آپ کا پانچ ہزار منتر ہو جائے گا پانچ ہزار جب منتر ہو جائے گا تو منتر آپ کے یہ صد ہو جائیں گے اب صد ہو جائیں گے تو گھر پر کیا کرنا ہے کسے اس کا پریوگ کرنا ہے یا بھی دھان میرے سب سے پہلے آپ کو جو ہے سلحہ جو ہے نا اس کو جلا دینا ہے اس پر کھڑائی رکھ دینا ہے تیل ڈال دینا ہے پوری اس میں ڈال دیجئے گا اور آپ دور بیٹھئے قریب بیس پچیس ہاتھ دور بیٹھئے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کنکڑ نہیں مارنا ہے کیول ایسے دیکھ دیکھ کر ہی بان دینا ہے تو یا پریوگ میں آپ کو دیکھ کر ہی بتا رہا گا تو آپ دور بیٹھئے اور کافی دور بیٹھے کچھ لگا کر بیٹھ جائیے اور جو کام کرنے والا اس کو بھی بھی بیٹھ جائے آپ کے اول گیارہ بار اس مندر کا پریوک کریں گے اور کڑائی کو دیکھیں گے پرندگا سے بلک کڑائی کا تیل آپ کو دیکھنا چاہیے جب تک تیل نہیں دیکھے تک وہ بند ہی گا نہیں منتر پڑتے ہوئے گیارہ بار منتر پڑتے ہوئے تیل کو دیکھ لیجئے نیشت روپ سے یا کڑائی بن جائے گی دوبارہ اس میں پوڑی نہیں نکلے گا وہ تھنڈا پڑا جائے گا نیچے کتنے بھی پرجلید کرو گے اس پرکار آپ کا یہ منتر صد ہو گا اور دوسرا جو گروہ رہے گا اسے کہہ دیجئے اب اس پر کام کریے اگر نہیں کر پاتا ہے تو ڈیمو کا پیسہ رکھ لیجئے گا اوپیسہ آپ کا ہو جائے گا پیسہ لاکھوں روپے جیت کر ویسے بھی دھنوان بن سکتے ہو اندھ کسی پرکار کی جانکاری کے لیے آپ ہمیں کال کریے اور ہم سے پرامت لیے